جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ پا رہے ہیں میں آج آپ سے بات کرنے والا ہوں کنٹیمپریری ورلڈ نائنٹین فارٹی فائیب ٹو تھوجینٹ اے ڈی ایچ ایس ٹی تھرٹی فور جو کہ آپ کا تھرڈ سمسٹر کا کورس ہے ایک چلی میں اس کو میں بھول گیا تھا لیکن ایک بیور نے جو ہے وہ کمنٹ کیا اور پھر مجھے اس کے بارے میں یاد آئے کہ یہ بھی ایک کورس ہے جو کہ چھوٹ گیا ہے تو کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو اس کی بکس نہیں مل رہی ہو کیونکہ یہ لاسٹ ایئر جو ہے وہ فورت سمسٹر میں کورس تھا فور فورٹی ٹو کر کے تو اگر کسی فرینڈز کے پاس آپ کے فورت سمسٹر کی بکس ہوگی تو وہاں سے آپ کو جو ہے وہ سارا کا سارا سلیبس مل جائے گا اور میں آگے ٹوپکس میں آپ سے بات کروں گا کہ آپ کہاں سے اگر آپ کے پاس بکس نہیں ہے تو کہاں سے آپ کو یہ ٹوپکس مل سکتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں جو فورت سمسٹر میں پچھلے سال پیپر آیا تھا اس کے اوپر بھی اور ہو سکتا ہے کہ اس بار اس میں سے بہت سارے پیپر سمسٹر میں ریپیٹ ہو جائیں کیونکہ یہ فورت سمسٹر میں کورس تھا لاشٹ ایئر تو یہ ہمارا کورس ہے ہائی ایسٹی تھری تھرٹی فور کنٹیمپریری ورلڈ نائنٹین فورٹی فائیو سے لے کا ٹو تھوزنڈ تک کا یہ کورس ہے تو اس میں آپ نے جو بھی یہ تھرڈیئر میں کورس پڑھا تھا جو سیکنڈ کورس تھا آپ کا مارڈن اینڈ کنٹیمپریری ورلڈ نائنٹین نائنٹین سے لے کر نائنٹین نائنٹین ون تک اس میں آپ کے میکسیمم جو ٹوپکس ہے وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے اگر آپ کے پاس فائنلیئر کی بک پڑی ہوئی ہے سیکنڈ والی تو آپ اس کو نکال لیجئے اور اس کے ساتھ ٹوپکس جو میں بتاتے چلوں گا اس کو آپ کرتے جائیے تو پہلے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کہ آپ کو ٹوپکس کون سے تیار کرنے ہیں تو یونٹ ون جیسے ہمارا یہ ہے تو اس میں سے لگ بھگ یونٹ تھرڈ تک آپ کے سارے کے سارے ٹوپکس جو وہ آپ کے مل جائیں گے آپ کی فائنلیئر کی بک میں تو یہاں پہ آپ کا پہلا ہی پرشن بنتا ہے کہ آفٹر مرد آف ورڈ ورڈ سیکنڈ دیتی وشیبت کے بعد کا جو وشیب ہے اس میں کیا تھا تو اس میں مینلی آپ کا آئے گا کہ کولڈ وار کیونکہ پچھلی بار یہ فور سمیسٹر میں نہیں آیا ہوا تو یہاں سے آپ کا سیدھا کوئیسن بنتا ہے کہ دیتی وشیبت کے بعد شیتی وشیبت کے کیا کارن تھے اور اس کے وشیب کے اوپر کیا پرواب پڑی یا دیتی وشیبت کے بعد جو وشیب ہے وہ کس طرح سے دو گھٹوں میں بٹ گیا پونجی بادی اور سامی بادی گھٹ میں اور ان کے بیچ میں جو رائیولری تھی جو ایک جو کمپٹیشن تھا اس کے کارن جو ہے اس کے وشیب کے اوپر کیا ایمپیکٹ پڑے تو اس میں مینلی کولڈ وار فرسٹ اور سیکنڈ جو ٹاپ کے کولڈ وار کے اوپر ہی ویسٹ ہے پالسیز کیا تھی آئیڈولوجی کیا تھی جیسے کہ ایک سامی بادی بیچار دھارہ تھی ایک پونجی بادی بیچار دھارہ تھی ایک کو امریکہ لیڈ کر رہا تھا ایک کو صوبت سنگ لیڈ کر رہا تھا ریلیجن ان دا میڈل ایسٹ جو مدھیا جو ایشیا ہے میڈل ایسٹ کے جو پرانت ہے اس کا ریلیجن کیا تھا وہاں پہ کس طرح کا کنفلکٹ چلا دھرم کو لے کے یا دوسری جو چیزیں وہاں پہ ہو رہی تھی میڈل ایسٹ میں تو یہاں سے آپ سیدھا کوششن تیار کر لیجئے کہ شیطیود کے کارن پرباب یا اور گھما گیا آپ کو پرشن آتا ہے کہ دو بلوکس میں بیشپ کس طرح سے مٹ گیا دیتی بیشپ کے بعد تو آپ کو وہی اتر اس میں آئے گا دوسرا یہاں پہ تھرڈ بنتا ہے آپ کا ملٹری ایلائنس اب جو شیطیود شروع ہوا تو کچھ ملٹری ایلائنس بنتے ہیں تو اس میں شارٹ قیشنز بھی آ سکتا ہے آپ کو اور بڑا بھی آ سکتا ہے تو یا تو شیطیود آئے گا یا تو تو یہاں سے آئے گا تو اس میں ناٹو شارٹ قیشنز جو چھے نمبر کا یا چار نمبر کا آتا لاسٹ والا وہاں سے سینٹو سیٹو اور جو ہے وارسہ پیکٹ تو یہ سارے کے سارے جو ایلائنسز بنیں اس کے بارے میں جو ہے وہ آپ سے شارٹ قیشنز پوچھا جا سکتا ہے تو اس کو آپ شارٹ قیشنز کے لیے تیار کر لیجئے ابھی نوٹس سیکنڈ پہ چلیں تو یہاں پہ اب یہ شیطیت کا دور شروع ہوا تو کچھ جو نئے سبتن تردیش تھے جس میں انڈیا بھی تھا تو انہوں نے بولا یا مشر تھا انہوں نے بولا کہ ہم کسی بھی گھٹ میں شامل نہیں ہوں گے تو انہوں نے ایک اپنا الگ سا گھٹ بنا لیا جس کو کہا جاتا ہے نون ایلائنٹ مومنٹ گھٹ نرپیکش آندولن تو یہاں پہ سیدھا آپ کا پرشن بنتا ہے کہ گھٹ نرپیکش آندولن کیا تھا اس کو یا ایسے آ سکتا ہے کہ گھٹ نرپیکش آندولن کو شروع کرنے والے بشب کے پر مکھ نیتہ کاؤن تھے ان کا کیا کانٹریبیشن رہا اور گھٹ نرپیکش آندولن نے جو ہے وہ کس طرح سے بشب کی جو پولٹکس تھی اس کے اوپر پروہاب ڈالا یا نئے تنتر ہوئے دیشوں نے جو ہے جو بشب ہے اس کے اوپر کیا پروہاب ڈالا مطلب یہاں سے آپ نے سیدھا کر لینا کہ گھٹ نرپیکش آندولن اس کی کان اور پروہاب نیکسٹ اپ کا کنفلکٹ ان ویسٹ ایشیا آئل اینڈ عرب ازرائیل کنفلکٹ 1948-1963 جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ازرائیل اور جو ہماس ان کے بیچ کنفلکٹ چلا ہوا ہے تو اسی کے بارے میں ہی ہے کیونکہ ابھی اگر کوئی پیپر ڈال رہا ہوگا تو اس پرشن کو جرور ڈالے گا ہنڈر پسنٹ کیونکہ یہ ریسنٹ مددہ چلا ہوا ابھی اگر پیپر سیٹ کر رہا ہوگا کوئی دو تو اس میں آپ کو آسکتا کہ عرب ازرائیل سنگھرش کیا ہے اگر آپ اس کو تھوڑا آپ کو کمپلکٹر لگتا ہے اگر یہ آ بھی جائے گا تو ابھی آپ اگر ٹی بی بھی گیرہ دیکھ رہے ہوں گے تو وہاں سے آپ کا سارا کا سارا یہ قویشنز کمپلیٹ ہو جائے گا جو کرنٹ افیر میں انٹریسٹ رکھتے ہیں تو اگر آپ کو یہ کمپلکٹر لگتا ہے تو پہلے والا جو نون ایلائنٹ ہے اس کو آپ کمپلیٹ تیار کر لیجی یہاں سے آپ کا جو قویشنز ہے وہ ہنڈر پسنٹ آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس میں شورٹ قویشنز بھی آ سکتا آپ کو لاسٹ میں کہ فلسطین ایشو کیا ہے تو یہ بھی آپ اگر ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کو پتہ ہوگا سویز نہر کرائیسز کیا تھا جیسے سویز نہر اوپن ہوئی تو وہ کیا تھا مشیر اور اس کے بیچ میں آپ کا جو ریڈ سی تھا پھر قبیت اور عراق کا وارگ اور اس کے پروہاب کیا پڑے شورٹ قویشنز آپ کو آ سکتا ہے پھر یہاں سے سوٹ ایسٹ ایشیا اینڈا بیتنام وار بیتنام وارگ کے اوپر پرشن آپ کو یہاں سے آ سکتا ہے تو بڑے قویشنز کے لیے آپ پہلے والا نون الائنڈ مومنٹ شورٹ کے لیے جو میں نے آپ کو بتائے یا نا یا عرب ازرائیل کنفلکٹ تو ایک اپ ٹاپک اچھے سے یہاں پہ تیار کر لیجیے باقی شورٹ قویشن بیتنا وار یا بیتنا وار ہے سویز نہر یا پھلستین ایشو اس پہ آ سکتا ہے اب یونیت تھرڈ پہ ہم چلتے ہیں تو یہاں پہ سیدھا آپ کا پرشن بند تھا کہ ڈس انٹیگریشن آف دا سویت اینیون آف دا سویت اینیون آف دا رائز آف دا یونی پولار وارڈ ویس ایس انڈینسی این دا وارڈ تو اس میں آتا ہے کہ نائنٹین نائنٹی من میں آپ جانتے ہیں کہ سویت سنگ جو بنا تھا اس کا کیا ہو گیا بھگٹن ہو گیا تو اس بھگٹن کے کیا آکان تھی کیوں یہ بھگٹن ہوا اور اس بھگٹن کے بعد جو ہے ایک یونی پولار وارڈ جو ہے جس میں کی یو ایس سے کی حضیم انہی استعبت ہو گئی وہ کیس طرح سے یہاں پہ ایس انڈینسی ان دا وارڈ یو ایس سے کیسے ایک وارڈ پاور کے روح میں اوبر کر سامنے آیا آفٹر دا ڈس انٹیگریشن آف دا یو ایس تو یہاں پہ سیدھا آ سکتا ہے کہ سویت یونیون اپ تا گلوبلائزیشن ایروپیر ایونیون اینڈا برکس جیسے بھارت تھا اس میں رشیہ تھا چائنا تھا یا ساؤتھ افریقہ تھا اس کو بولتے ہیں برکس کنٹری تو یہ جو ہے تیریٹوریل ایمپیکٹ اپ تا گلوبلائزیشن جو کیونکہ آج کا جو دور ہے وہ بیشوی کرن بیشوی کرن کے کیا کرن تھے اور بیشوی کرن کے کارن جو ہے ایروپیر ایونیون جو تھے ان کا جو گلو تھا برکس وہ کس طرح سے بنا تو اس میں شارٹ کوئیشن آپ کو آ سکتا بی آر آئی سی ایس کیا ہے برکس کیا ہے اس میں کون کون سی کنٹریز ہے اس کے بارے میں بتائیے پھر نائن تھے پوسٹ کولڈ وار نون ٹری ٹریشنل سیکورٹی تھرٹ ٹیرریزم تھرٹ ہے کیس آف انڈیا اگر جو ہے ویپنز ہے یا پرولی ریشنز ہے ویپنز ہے یا ماس ڈسٹرکشنز اینڈ ایفورٹس تو ہرٹ ایٹ تو یہاں پہ میلی ٹیرریزم کا جو مدہ ہے مطلب جو ریسینٹ آپ کا نائنٹین نائنٹین ون کے بعد جو ایشوز ہے اس میں آتنگواد کا ایشو ہے یا ہتھیار کٹھا کرنے کا ایشو ہے یا جو ایک دوسری کنٹریز ایک دوسری کو ہتھیار سپلائی کر رہے ہیں اور اس کو لے کر جو سیکیورٹی کا تھرٹ ہے اس کے اوپری ہے تو یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹر ہو جاتا ہے تو آپ سیونتھ ٹاپک اچھے سے کر لیجئے اور یہ گلوبلیزیشن بارد یا برکس والا جو ہے وہ یہاں پہ آپ اچھے سے کر لیجئے تو یہاں پہ آپ کو نائنٹھ میں شورٹ پوچھا جا سکتا ہے کہ جو ہے سرکشہ کا تھرٹ کیا ہے آج کی ڈیٹ میں وشیو کو انڈیا کی کیس میں کاشمیری ایشو کو پوچھ سکتے ہیں یا جو ہے وہ ہتھیاروں جو بیپنز ہے وہ اس کی کیا کیا ایشوز ہے یہاں پہ پھر آپ کا لاسٹ جو یونٹ ہے یہاں پہ ایکانومک ڈیولیمنٹ اینڈ انوائرمنٹل چیلنجز سب سسٹینیول ڈیولیمنٹ کی گلوبلیزیشن کا دور ہے ایکانومک ڈیولیمنٹ ساری کی ساری دیش کرنا چاہتے ہیں اور اس کو لے کر انوائرمنٹل چیلنجز کیا کیا ہے مللب پاریورن کے ایشو کیا ہے مللب یہاں پہ آپ کو پوچھا جا سکتا ہے جو آرثک بکاس ہو رہا ہے اس کی انوائرمنٹ کے اوپر کیا پرواب پڑ رہے ہیں ایک سسٹینیول ڈیولیمنٹ جو ہے اس کے انوائرمنٹ کے اوپر کیون ضروری ہے اور اس کے انوائرمنٹ کے اوپر کیا پرواب ہے اور انوائرمنٹ کو ہم کیسے بچا سکتے ہیں مللب انوائرمنٹ کے اوپر پورا 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 پہ ویسٹ ہے تو اس کو آپ اچھے سے کر لیجیے کیونکہ اس نے آپ کو جو ریسنٹ جو ایشو ہے اس کو ہی دی نا ہے کہ روڈ بن رہے ہیں ڈیم بن رہے ہیں پورے پورے ویشب میں جو ہے وہ فیکٹری لگ رہی ہے اتنی ساری اتنی سارے ڈیولیمنٹ کے کام ہو رہے پیڑ کٹ رہے ہیں تو اس کیا امپیکٹ پڑ رہے انوائرمنٹ کے اوپر مارڈ پلٹیکل فیلسپی اینڈ سوٹیویلٹی ڈیموکریسی لیبرلیزم اینڈ ٹوٹل ٹوٹل ریزم تو یہاں پہ جو لیبرلیزم کا ایشو ہے یا ڈیموکریسی کا ایشو ہے یا جو انیہ ایشو ہے اس کے بارے میں یہاں سے پوچھا جا سکتا ہے لیبرلیزم اور ڈیموکریسی مارڈ فیلسپی اور ہسٹری آف سرچ فور آلٹرینیٹیو آیڈیلوجی مارڈ نیٹی آنڈ پوسٹ مارڈ نیٹی آدھن نکتہ کیا ہے اور اس کی کیا کیا ایشو یہاں پہ ہے تو یہ چار سو فورٹی ٹو تھا لیکن اس بار یہ ہے 334 تو یہ اگر آپ کو کہیں پہ بک مل جاتی ہے فورت سمیسٹر کی تو اس کو فرشیز کر لیجی اور سیکنڈ ایر کے اگر تھرڈ ایر بک ہے تو وہاں سے آپ کے میکسیم آ جائیں گی پہ چلتے جو پچھلی بار آیا تھا آپ کا اس میں فورت سمیسٹر فورمیشن آف سینٹو ہائیلائٹ ایس ایمپیکٹ آن دی وار سیٹو کے سیٹو کے گٹن کے لیے اگر کاؤن کاؤن سے تھے وشیو راج نیتی پر اس کے پر پڑے تو یہ جیسے میں نے بات کی آپ سے پوچھا گیا یہ سیدھا پوچھا گیا یہ تھرڈ سے پر مدیپورو میں دھرم اور رائی نیتی کی ابھی سرن کا الوچ ناتم پر اکشن کیجئے کریٹیکل ایگزام دا کورنز آف ریلیزن اینڈ پوچھ پوچھ مدیل ایس تو یہ آپ کا یہاں سے پوچھا گیا ہے یہ بھلا جو ہے مدیل ایس میں ریلیزن این دا مدیل بی تو اس بار بہت ہے کہ یہاں پہ آجائے گا آجائے کیا گھٹتن پیش اندول بیشب راجنیتی پر مہت پون پر بھاو ڈالا ٹپ نہیں کیجئے تو یہ کچھ نہیں ہے صرف نون الائن مومنٹ کے بارے میں پوچھا گیا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس سیکنڈ یونیٹ کا آپ کا یہ والا جو سیکنڈ ٹاوپک ہے عرب اس رائد کنفلکٹ یہاں سے آپ کا پوچھا گیا ہے یہ والا کوششن اب ہم چلتے ہیں سیکشن سی صوبیت سنگ کے بیغتن کے بیشم میں امریکہ کے پربھت کا ساملو چنانتم کبی بیوی چن دیجے بیشم میں امریکہ کے پربھت کا ساملو چن کبی بیوی چن کی جی میں نے بتایا کہ اس سر کے بیغتن کے بعد جو امریکہ ہے وہ پورل پاور کی روپ میں کیسے ابر کر سامنے آیا پہلا ہی پرشن آپ کو آگیا ہوا ہے پورا پورا ایس سے جوڑ دیا یہاں رائٹ رائٹ سکس رائٹ کرٹیکل نوٹ آن دا پرولی ریشن آف ویپن آف ماس ڈسٹرکشن آن 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 آف 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 آل 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 کی ساموحک بناش کے ہتھیاروں کے پرسار اور اسے روکنی کیلئے کیے گئے پریاسوں پر ایک الوچ ناطم ٹپنی دیکھئے کہ ساموحک بناش کے ہتھیاروں کے پریاس اور اسے روکنی کیلئے کیا اپائی کیا جا رہے ہیں اس کے اوپر ٹپنی پوچھے گئے تو جیسے آپ نے بتایا کہ کس طرح سے ہتھیاروں کی دور آل 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 سیکشن ڈی ہے رائٹ کرٹیکل نوٹ آن دا رہے ہیں فیکٹریاں لگ رہی ہے اس کا کیا امپیکٹ پڑا ہے انوارمنٹ کے اوپر اور ہم اس کو کیسے پریزرب کر سکتے ہیں اب لاسٹ ہے آپ کا ہیز ڈیموکریسی وین سکسیس پول کنٹیمپریری ٹائمز کومنٹس کیا سمکالین سمی میں لوگ تانتر سفل رہا ہے ٹپنے کیجئے تو آپ نے دینا ہے کس طرح سے جب کلونیل رول ختم ہوا تو کس طرح سے الگ لگ کنٹری میں لوگ تانتر کی سفل ہوئی انڈیا کا بھی آپ اگزامپل دے سکتے ہیں اور آج کی ڈیٹ میں لوگ تانتر کے لئے جو بھی لوگ تانتر دیش ہے وہاں کی سرکار کے آگے اور کیا خطرہ ہے تو اب لاسٹ سیکشن پہ چلتے کافی امپورٹنٹ ہے سکس شورٹ انسر ٹائپ سو ورڈ میں دینا ہے چوبیس نمبر کا ہے پورے کی پورے نمبر آپ پہ آتے ہیں بشیب آدھی پتھے کو پریواشت کیجئے دیفائن دا ورڈ ہیزی منی ہیزی منی ناٹو کے گھٹن کا کیا عدیش تھا سمپل آگیا ہے اس بار آپ کو آسکتا ہے اکرین اور رشیہ کے بیچ میں جو شرشتائیں کیا ہے یہاں پہ آپ کو سمجھ سیاں پوچھا جا سکتے لوگ تنتر کی مکھ سمجھ سیاں کیا آج کی ڈیٹ میں اتر آدھنکتہ سے آپ کیا سمجھ ستے ہیں اتر آدھنکتہ سے آپ کیا سمجھ ستے بڈ دو انڈرس ٹائن بائی پوسٹ موڈرنی دھارنی بکاس کیا ہے what is the sustainable development economic term برک دیش کون کون سے یہاں پہ پوچھا گیا بی آر آئی سی تو برازیل ہے روشیا ہے انڈیا ہے یا چائنا ہے اس کو بولتے برکس تو یہ نام سے پتا چل جا رہا ہے وحشوی کرن کو پروحشت کیجئے دیفائن گلوبلائزیشن تو آج کی ڈیٹ میں آپ بتا سکتے کہ گلوبلائزیشن کا یوگ ہے جیسے کرونا میں آپ نے دیکھا کہ سارے کے سارے جو کنٹریز تھی انہوں نے مل کر آپ سمیں صحیح ہو کر کے جو بیکسین بنایا that is گلوبلائزیشن یا بیپار کی بات کریں تو سارے کے سارے کنٹریز ایک دوسری کے اوپر ڈیپینڈ ہے ادیو کی بات کریں تو ایک دوسری کے اوپر ڈیپینڈ ہے مطلب آج کا جو بیشو ہے اس میں کوئی بھی کنٹری جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے ان جی اویس کا پورن روپ کیا ہے ان جی ایک گٹ ہے یہ اس کے بارے میں یہاں پہ جو ہے وہ پوچھا گیا دن اس کا پیپر ہوگا اس دن اس کے بعد آپ مجھے بتا سکتے ہیں آپ کا پیپر کیسے رہا تھنک ایس دن